اللہ اس پہ پوری کوشش کریں گے فوجہ صاحب بہت شکریہ جی جی چودری فہد صاحب ایک منٹ ایک منٹ جی اب میں موقع دے رہا ہوں جی سر اس میں میں تینکیو ویری مچ آپ نے کیا ابھی یہ موقع دیا ابھی بڑی اچھی سار بات چیت ہوئی تھی راجہ پرویز اشیف صاحب تشریف لائے تھے اور باقی پاکستان پر بس پارٹی کے لیڈرشپ آئی تھی اور بہت اچھی جو گفتگو ہے وہ ہوئی تھی انفورچنٹلی ابھی فوری طور کے اوپر وہ رول جو ہم نے تیہ کیے تھے وہ ٹوٹ گئے کیونکہ ہم نے یہ تیہ کیا تھا کہ ایک آدمی اپوزیشن سے بات کرے گا پھر ایک آدمی کو موقع دیا جائے گا گورنمنٹ سے پھر اس طرح سے بات ہوگی یہ بات تیہ ہوگی اور یہ پہلا موقع نہیں ہے ابھی آہ 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 لہمینی صاحب نے بتایا کہ کس طرح سے گورنمنٹ کا دیکھیں یہ شروع کہاں سے ہوا دیکھیں دوہزار تیرہ میں مجھے یاد ہے کہ اس وقت امران خان اپوزیشن کے ممبر تھے وہ اپوزیشن میں وہاں پہ بیٹھے انہوں نے کھڑے ہو کے مبارک بات دی نواز شریف صاحب کو اور کہا کہ آپ کو مبارک کو آپ مربانی کے لیے چار ہلکے کھول دی دیئے چار سال لگے پھر پی ٹی آئی کو چار ہلکے کھلوانے میں پھر چالیس کے چالیس کھل گئے وہ اکلیدہ بات دوسری جب یہاں پر بات آئی نہیں پلیز میری گزارش ہے کہ کوئی بھی کوئی بھی خواجہ صاحب اس طرح نہیں کریں آپ جو ہے اس کو خواجہ صاحب میں لگا ہوں کہہ رہا ہوں یہ ان کا جو ہے وہ عضف کیا جائے یہ عضف کیا جائے کہہ دیا ہے سر اس کو کہے بیٹھے بیٹھو بیٹھے بات ان کو سر ذرا تھوڑی تمیز بیٹھیں جی آپس میں نہ بولیں اور صبر و تعمل کا مظاہرہ کریں آپس میں نہ بولیں میری آپ سے گزارش ہے یہی پرابلم ہے یہی پرابلم ہے کہ بہت بڑی ذمہ داری ہے ہم تمام لوگوں پہ یہی پرابلم ہے جب ہم آپ بات کرتے ہیں تو بہت اب یہ دیکھیں کس طرح کا محول کر رہے ہیں یہ خواجہ صاحب کو تھوڑا سا سمجھائیں کہ تھوڑا سارا مربانی کریں آرام سے تعمل سے چیر کو مخاطب کر کے بات کریں سر تھوڑی سی سمپل بات یہ ہے یہی مسئلہ ہے جب پہلے دن یہاں پہ پر پرائیم منسٹر صاحب آئے شہباز شریف صاحب سے ہاتھ ملایا اور انہوں نے کہا کہ آپ نے بات کی ہے الیکشن کی کمیٹی بنانے کی میں فوری طور کے اوپر وہ کمیٹی بناؤں گا جس کام کو پی ٹی آئی کو کرنے کے لیے چار سال جد و جہد کرنی پڑی ہم نے پہلے جنہ پوزیشن کو دی بدائی نہیں بدائی آپ کو پتا نہیں ہے آپ پس میں نہ بولیں میری دوبارہ گزارش آپ سے سر اپنی دفعہ ان سے صبر نہیں ہوتا کبھی کبھی بات کرنے کا موقع ملتا صبر نہیں ہوتا دوسری بات جو ہم نے کی ہم نے کہا آئیے نیاب لوگ کے اوپر بات کرتے ہیں لیکن مسئلہ کیا آ رہا اکستان کے مسئلے کا ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے مہنگائی ہو ڈالر ہو اکانومی ہو کسی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے صرف ایک کام سے دلچسپی ہے یہ دیکھ لیجئے گا رویہ سار یہ رویہ خود دیکھ لیں اگر اس طرح ہونا ہے تو پھر تو نہیں ہونا نا ہم تو یہی تیک راجہ صاحب سے بجھٹ کا سیشن ہے سب کو موقع ملنا چاہیے بولنے کا اور یہ میاں صاحب سے بھی میری گزارش ہوگی کہ جلد از جلد اپنی بات بھی آپ ایک دوہ کمپلیٹ کریں پھر میں میاں صاحب کو موقع دوں دیکھیں یہی بات ہم ابھی تیہ کر کے آئے ہیں راجہ صاحب کے ساتھ باقی لیڈرز کے ساتھ کہ آپ اپنی بات کریں گے ہم آپ کو پورا موقع دیں ٹھیک ہے جی بلکل میں خود موجود تھا یہ بھی ہمیں موقع دیں اور ہماری بات بھی سنیں یہ نہ کریں کہ میٹھا میٹھا ہاں پر کڑوا کڑوا تھو یہ آپ دیکھ لیجئے آپ اس میں دیکھیں میں آپ کو پہلے کہہ رہا ہوں اس طرح ایک دوسرے کو آوازیں کسنے سے کسی کو کچھ بھی نہیں ملے گا نہ اس عوام کو کچھ ملے گا اصل میں ایشو یہ ہے کہ جس طرح جس طرح سے جس طرح سے کڑائی میں دانیں اگتے ہیں اس طرح سے کچھ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے جن کے نیچے آگ لگی ہوئی ابھی ایشو یہ ہے ہم نے انہیں کہا ہے ابھی دیکھیں شیابانچ ان کو آگ لگی ہوئی جن کو اپنی اپنی نشیت پہ ہماری امیرالاک صاحب ایک منٹ جئے دوسری سر بات یہ ہے ابھی جو باتیں کرتے ہیں نا ایوان بلکل ٹھیک کا ایم این اے صاحب نے دونوں ایوان جو ہے یہ دو تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے یہ ہم سے ایکسپیکٹ نہ کریں کہ میٹھا میٹھا ہاپ پر کڑوا کڑوا تھو ہم کرنے دیں گے ہم کڑوا بھی پورا بتائیں گے یہ نہیں ہونا جو کروگے ہم آدمی ہے تمہارے جیسے جو کروگے ہم وہ کریں گے اگر آپ انسانوں اگر آپ ہماری بات سنیں گے ہم آپ کی بات سنیں گے اور کچھ لوگ جن کو زیادہ تکلیف ہے جو زیادہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح شباز شریف صاحب کے سامنے کوئی نمبر بن رہے ہیں یا فلانے کے سامنے بن رہے ہیں یہ ان کا کام ہے کہ ان کو سمجھانا کہ بھائی اس طرح سے نمبر نہیں بنتے آپ کو گورنمنٹ کی بات جو ہے وہ سننی پڑے گی ایک ایک کر کے چلیں اپنی بات کریں ہماری بات سنیں ہماری بات سن کے پھر اپنی بات کریں ہم روک نہیں رہے ہیں لیکن ایوان کے کچھ تقاضی ہے جس طرح سے آپ نے جس طرح سے ایوان چلایا ہے میں آپ کو مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں جس طرح سے حسد کیسر صاحب نے سپیکر قومی اسمبلی نے جس طرح سے ایوان چلایا ہے پچھلے ایوان میں جو لوگ تھے صحیح جی اور پچھلے اور یہ وہ باتیں کر رہے ہیں جو پچھلے ایوان کے سپیکر کے جتنے غیر جنب دار تھے وہ بھی سب کو پتا ہے جو یہاں پہ بات کر رہے تھے اس لئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ ایوان چلانا ہے تالی دونوں ہاتھوں سے بجے گی اور میں یہ سمجھتا ہوں جس طرح سے راجہ صاحب نے اور ہم نے بیٹھ کے ایک تیہ کیا ہے وہ بالکل صحیح فارمولا ہے اگر انہوں نے کل بدلنا ہے اگر انہوں نے پھر یہی حرکتیں کرنی ہیں جو ان میں سپران کو بھی چلانے ہیں آپ پوری کوشش ہوگی جی کہ ایک اچھے طریقے سے انشاءاللہ اس لئے ہماری کوشش ہوگی انشاءاللہ لیکن یہ نہ کریے کہ تین گھنٹے ہم لیڈر آف اپوزیشن کی اپنی جو برداشت کرے جو سمہ خراشی انہوں نے کرنی ہے اور اس کے بعد جب ہماری باری آئے تو پھر اس طرح کی باتیں شروع ہوئیں میں انشاءاللہ پورا جو ہے وہ مجھے امید ہے کیونکہ یہ دو دو گھنٹے کی تقریریں کرتے ہیں اس کے بعد روسی و عساس کی طرح اٹھ کے اندر چلے جاتے ہیں میں یہ بھی مرسلہ اس طرح دیکھیں ایک دوسرے کو میری آپ سے گزارش ہے تو انشور کریں میں انشاءاللہ میری آپ سے گزارش ہے